ماملہ سپرسونک ہائپرسونک بیلیسٹک سے آگے نکل گیا ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شمالی کوریہ کا زیر سمندر ایٹمی ہتیاروں کا تجربہ ایٹمی ہتیار بھی استعمال ہو گئے ہیں آپ سے پوری بات کروں گا اس وڈیو کے اندر جہاں آپ اپ ڈیٹ ہے پاکستان سمیت صورتحال کیا ہے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اسلام علیکم میں ہوں کیسر خان آپ دیکھ رہے ہیں کیسر خان یوٹیوب چینل آج انیس جنوری دوہزار چوبیس ہے صورتحال نازک ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایٹمی ہتیار آپ اسے کوئی بھی ملک قرار دیں دہشتگرد ملک قرار دیں کوئی بھی قرار دیں اس ٹائم وہ اپنے ایٹمی ہتیار استعمال کر رہا ہے کرے گا نہیں دھمکین دیرہ وہ کر رہا ہے پانی کے بیچ میں پانی کے اندر زیر سمندر یہ کام ہو رہا ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے یہ ڈرون اٹیک تھا جو اس نے کیا اس نے اپنے ایٹمی ہتیار استعمال کیے سمندر میں پہلے ہی حل چل ہے سمندر میں پہلے ہی جو ہو سی ہیں انہوں نے زندگی حرام کی ہوئی ہے وہ بیان دکھاؤں ہوں گا کہ اس کے بارے میں امریکہ کیا کہتا ہے لیکن حلا جو ہے ہر طریقے سے اس ٹائم انوالمنٹ جو ہے وہ انڈیا کی بھی ہو چکی ہے پاکستان کی بھی ہو چکی ہے ایران کی بھی ہو چکی ہے اور تقریبا تقریبا دنیا کو کوئی ملک مجھے نظر نہیں آرہا جو سائٹ پر ہو ہر ملک جو ہے کسی کے نہیں کسی کی سائٹ لے رہا ہے اور یہی ایک منظر نامہ ہوتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں اللہ کرے کہ میری الفاظ با الفاظ غلط ثابت ہو جائے ٹھیک ہے لیکن یہ جو منظر نامہ ہوتا ہے نا جب تمام ممالک گیم پلئیر بن کر کھیلتے ہیں تو وہ منظر نامہ جو ہے وہ عالمی جنگ کا ہوتا ہے یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ شمالی کورین نے اپنے ایٹمی ہتیار استعمال کیے اور اس کے بعد آپ ذرا یہ جو میں کوئی سکیل کھینچ لگاؤں یہاں پر آپ دیکھئے گا کہ امریکہ نے کہا ہے امریکہ جو نارملی ہمارے اگر کوئی وہاں پر وزرعظم بھی لینڈ کر جائے اور وہ بھی بات کرے تو میڈیو میں کبرج نہیں آتی وہ کہہ رہا ہے کہ پاک ایران کشیدگی سے حالات کس طرف جائیں گے ہمیں علم نہیں ہے ان کی ہیڈ لائن ہے پاکستان ایران پرابلمز وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران جو ہے وہ ناپسندیدہ ملک ہے خطے کا بکوز اسے خطے میں سبورٹ نہیں ہے جن کی سرحدی ملتی ہیں ان سے تو وہ بات کرتے نہیں ہیں ہم سے کیا بات کریں گے دنیا سے کیا بات کریں گے پاکستان پر تو وہ اٹیک کر دیتے ہیں جب وہاں پر ان کی سفارتکاری جاری ہے جب وہاں پر ان کی سفارتی ایکسچینج تھا جب وہ اپنے آپ کو برادرانہ ملک کہتے ہیں تو وہ تو آپ سے لڑ پڑتے ہیں ہم کیوں نہیں لڑے ان سے تو وہ ہی ناپسندیدہ ملک اور اس کو مارنا چاہیے اور اس معاملے میں وہ پوری سپورٹ کرنے کو تیار ہے اس ٹیم امریکہ دماغ میں رکھیے گا اب سیٹ دیکھئے گا سیٹ بنا رہا ہوں امریکہ کھڑا ہو گیا ہے پاکستان کے حق میں سرپرائز مت ہوئیے گا ٹھیک ہے کیونکہ سامنے ایران ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو جو سپورٹ چاہیے وہ سپورٹ یوں امریکہ بول رہا ہے پاکستان کو وہیں پر آپ یہ دیکھئے ایک طرف میں نے کس کو کھڑا کیا پاکستان کے پیچے کون فڑا ہو گیا امریکہ کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے کیونکہ وہ غلط ہے ایران ناپسندیدہ ملک ہے ایران کی یہ غلطیاں ہیں اور یہ ایران کیسا ملک ہے جو اٹیک کر دیتا ہے بات نہیں کرتا انسوان وہیں پر انڈیا کو جو ہے وہ ورجن ہی کچھ اور ملا ہوا ہے یعنی بلکل ریورس ورجن آپ نے یو ایس کے ورجن دیکھ لیا پاکستان کے حقوق کی بات پاکستان کے حق کی بات اور کیا ظلم استعم ہو گیا ہمارے ساتھ انسوان وہیں پر انڈیا کہتا ہے کہ we understand actions taken in self defense Indian justifies ایران missile strike in پاکستان یہ وائر ہے یہ وائر ہے یہ ان کی خبر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھدار ہیں نا ایک تو انڈیا سمجھدار بہت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ایکشن ایران نے لیا ہے یہ ایک self defense تھا اور ہم اس کو justify کرتے ہیں یعنی کہ انڈیا کے لیے سرحت پار کرنا justification میں آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ justify کرنے پہ آئیں تو آپ سرحت پار کر لیجئے ریاست کی حدود cross کرنا red line cross کرنا انڈیا کو اب تک اس کا شعور نہیں ہے مطلب ان کی جو بھی study ہوگی جو بھی تعلیم ہوگی جو بھی ان کی foreign policy ہوگی جو بھی ان کو سکھایا گیا ہوگا اس میں سرحت پار کرنا انہوں نے نہیں سکھا ہوگا چپٹر نہیں ہوگا وہاں پر یہ چپٹر پھٹ گیا ہوگا یا گھیلا ہوگیا ہوگا وہ مٹ گیا ہوگا وہاں سے جل گیا ہوگا تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جی اور آپ نے جنگوں کو دیکھا بھی ہے جنگ میں ہمیشہ اپدا وہی سے ہوتی ہے یعنی کہ وہ لاہور نے گز گئے پیسٹ کے اندر کیا ہوا تھا تو وہ کیا ہوا پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا آج بھی museum کے اندر جو ان کا اسلاحہ ہے لاہور میں وہاں کو نظر آئے گا تو وہ پٹ جاتے ہیں اب ان اندر کو بھیج دیا وہ بھی سرحت پار کر گیا یعنی کہ وہاں پر اس چپٹر کے اوپر کامی کبھی نہیں ہوا کہ بھائی آپ گفتگو سے بات کر سکتے ہیں مو سے بات کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ جا کے آپ کسی گھر میں گھس سکتے ہیں گھر میں گھسنے کا مطلب self defense کس کے پاس ہوتا ہے بھر self defense اس کے پاس ہوتا ہے جس سے گھر میں آپ گھستے ہیں self defense کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی گھر میں گھستے ہیں اگر کسی گھر میں ایسا شخص موجود ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ گھر والے وہ کھٹکا کے بولتے ہیں کہ جی آپ کے گھر میں یہ ہے تو قانون کے تحت جو کی کاروائی ہوگی وہ کرے گا گھر والا ذمہ دار ہے اس کا آپ گھرسکے نہیں مار سکتے ہیں اس کو کہ جی میں مار نہیں آئے ہوں اس کو کیونکہ وہ سلف دیفنس کر رہا ہوں سلف دیفنس کا ترجمہ ہے جو انڈیا کرتا ہے وہ اگر آپ کو سمجھے میں آرہا تو مجھے آپ ضرور بتائیے گا کیونکہ میں جانتا ہوں سلف دیفنس کا ایکچول مطلب کیا ہے تو یہاں پر آپ کو انہیں بتایا کہ ایران اور پاکستان ایران کی بیچے کھڑا ہو گیا انڈیا پاکستان کی بیچے کھڑا ہو گیا امریکہ اور دونوں کا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو فل سپورٹ کرتے ہیں ہم جسٹیفائی کرتے ہیں آپ کے ایکشنز کو اٹیک دونوں ہی اٹیک چاہتے ہیں وہاں پر پھر ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے میں ترطیب سے بتا رہا ہوں آپ کو ترطیب سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو خبروں کے سمجھ خبریں تو ہر جگہ چھپی ہوئی ہیں لیکن ترطیب دینے کے بعد سمجھ میں آتا ہے نقشہ میری کوشش کیا ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ میں نقشہ بیان کروں خبریں تو آپ یہ پڑھ لیوں گی لیکن نقشہ سے ترطیب سمجھ میں آتی ہے آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ دو ٹیک ٹینز بن گئی اب یہاں پر ایران کا بیان مائنہ خیز آئے گا نا کوئی نہ کوئی کوئی تو بیانوں دے گا یا تو وہ بولے گا ٹھیک پریز سپورٹ کریں میں آگے ایکشن کرنے لگا ہوں کچھ تباہییں اور کرنے لگا ہوں یا امریکہ بولے گا ہم کو کتنا اصلہ چاہیے کتنا پیسے چاہیے ہم آپ کو دیتے ہیں جو چاہیے دو دیتے ہیں ایف سرٹی فائف دے دیں کیا دیں آپ کو تو یہی پر ایران کا بیان آتا ہے دشمنوں کو اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان سے برادرانہ تعلقات کو تناؤں کا شکار کریں وہاں پر اس نے لگا دیا برے کہتا ہے یا رک جاؤ بھائی رک جاؤ دشمنوں رک جاؤ یار یہ تو غلطی ہو رہی ہے یہ تو کچھ اور رنگ دیا جا رہا ہے یہ تو کچھ اور ہو گیا ہے ایک غلطی تو اس سے ہو گئی جو اس نے اٹیک کیا that was a blunder مطلب میں خود کہہ رہا ہوں آپ کو بار بار کہوں گا کہ اس کی کوئی جسٹیفیکشن نہیں ہے ایران کے پاس ایران سے جسٹیفیکشن مانگی گئی چوبیس گھنٹوں میں یہی کام ہوا انہوں نے کہا جسٹیفائی تو کر رہے ہیں ہم نے کیا 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 آپ نے انہوں نے بولے کہ جی وہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ ٹیروریس تھے ہم نے کوئی ٹارگیٹ کیا تو جو ہم نے ٹارگیٹ کیا تو وہ بھی تو ایرانی نہیں تھے وہ بھی تو اسی گروپ کے لوگ تھے تو گزارش یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو صرف وہاں کی ٹیروریس نظر آتے ہیں اور ان کو صرف ہمارے نظر آتے ہیں دونوں کو مشترکہ آپریشنگ کی ضرورت ہے اگر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ برادران تعلقات ہیں ایران مانتا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے مشترکہ کارکاروے کرنی چاہیے کیونکہ دونوں مشترکہ دشمن ہیں اگر آپ نہیں کروگے تو آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا انڈیا جو کہ اسٹم کھڑا ہوا ہے آپ پاؤں کے نیچے دیکھیں آس پاس کھڑا ہوا ہے اور امریکہ جو ہے ہمارے پیچھے کھڑا ہوا ہے دونوں چاہتے ہیں کہ ہم دونوں لڑ پڑے یہی مشن ہے اب اس بات کو ہم نے نہیں سمجھنا کیونکہ پاکستان کبھی بھی اٹیک نہیں کرتا پاکستان کی پالسی میں ریٹیلیٹ ہے آپ ایک چیز کرو گے ہم دو کریں گے آپ دو مارو گے ہم چھے ماریں گے ہم سات ماریں گے انڈیا نے جو کیا ابھی آپ نے دیکھا ابھی بھی ایک فسا پڑا ہے لہٰذا ہم پھر آسرا نہیں کرتے یہاں پر آپ کو تو میں کلیر کر دیا وہیں پر اگر میں بات کروں ہوسیوں کی تو ہوسی جو ہے وہ انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے امریکن شپ کو تو ابھی تو آپ نے سنا کہ چار حملے چار حملے کیے تھے وہیں پر آپ سن رہے ہیں کہ ہوسیوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک بار خیر کوئیت اور سعودی میں کچھ شپنڈ ہو رہی تھی سعودی رب ٹو کوئیت وہاں پر اس نے ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے اچھا ان کے اچھا کیمیکل کیمیکل ٹینکر کے اوپر اگر آپ ڈائریکٹ بیلیسٹک مارے تو کیا ہوتا ہے اچھا جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں جب ویڈیو دیکھتے ہیں آپ سورس سے تو آگ لگی ہوئی ہے جل رہا ہے کیمیکل کو آگ لگتی ہے بھائی سمپل سی بات آپ پوچھ لیں امریکہ سے وہ بولتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو ہمارا جاہز جا رہا ہے اے کسا کیمیکل ہے کیمیکل نے پھر نہیں تھا اب اس میں کچھ اور رکھا ہوا تھا آپ نے تو لہٰذا نقصان ہوتا ہے امریکہ نقصان نہیں مانتا لیکن کبھی کبھی وہ موٹے موٹے آنسو بہاتا ضرور ہے کبھی کبھی وہ آپ جو سے کہتے ہو نا بتاؤ نا یار دکھی تو نہیں ہو کوئی غم تو نہیں ہے تو امریکہ بولتا ہے ہاں دکھ ہے ہم بولتے ہیں کیا ہے کہتا ہے اے رسٹرائز ہافیلڈ تو سٹاپ ہوتیز بائیڈن ٹھیک ہے کیا بول رہا ہے یار ہمارے حملے ضائع ہو رہے ہیں ہم جو حملے کر رہے ہیں وہ سو کوئی مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے پھر کہتا ہے کہ یار ایک کام کریں گے جاری رکھیں گے ہم لوگ کو ریگارڈلیس کہ انہوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے انیفیکٹیو ہیں مگر انیفیکٹیو ہیں مگر ہم اس کو جاری رہے ہیں شاید کوئی فائدہ لیکن ہم کو بتا دوں جو حوسی ہے نا ان کو جب بتایا گیا تھا نا کہ چالیس ملک آپ پہ حملہ کرنے والے ہیں تو ایک عام تاثر کیا ہوتا ہے کسی ملک کا چالیس ملک کی فوج بن رہی ہے اور وہ ہم پہ حملہ کر رہے ہیں اور اس کا سربراہ جو ہے وہ ہوگا اور اس کے بعد یہ ملک انوالف ہوں گے اور ان ملکوں کا پیسہ لگا با ہوگا اور ارب پتی کھرپتی ملک انڈالرز ان کا گروپ تھا ان کا وہ تھا اور چالیس ملکوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یمن کو تباہ کریں گے یقین جانئے یمن کے اندر مجھو مجھے لگتا ہے اس کا پتہ بھی نہیں ہلا یمن کا غلط تو نہیں بول رہا ہے آپ مجھے بتائیں تو اس کا تو کچھ بھی مجھے نظر نہیں آیا وہ تو وہیں کھڑا ہے اور بالکل اپنی پوزیشن میں کھڑا ہے ایسا ہی ہے نا تو لہٰذا اب اگر امریکہ اور برطانیہ وہی کوشش کر لیں جو چالیس ملکوں نے کی ہے تو مجھے تنیل نکتا ہے آج بھی آپ ائر اسپیس دے دیں دی آپ نے ائر اسپیس جن جن ملکوں نے دی ائر اسپیس آپ جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن کیا فرق پڑھ رہا ہے حسیوں کو کچھ فرق نہیں پڑھ رہا ہے تو امریکہ جو ہے امریکہ بھی فیل ہو گیا ہے برطانیہ بھی فیل ہو گیا ہے جیسے اسرائیل غزہ میں فیل ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو اس نے گفتگو شروع کر دی ہے وہ گفتگو کسی کو قبول نہیں ہے اور اس ٹیم جو ممالک سامنے رہا رہے ہیں وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سٹیپ بیس سارے گنوا جاتا ہوں کہ جس طریقے سے اور کس روپ میں اور کس کام میں وہ لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کوئی نہ کوئی ریزلٹ نکلے گا اور ریزلٹ جو ہے وہ اتنی قربانی کے بعد نکلتا بھی ہے میرے ساتھ رہیے میں فوراً اگلی ویڈیو میں آ رہا ہوں مص مت کیجئے گا نہ یہ ویڈیو نہ وہ ویڈیو جلدی ملتے ہیں اللہ حافظ